ججز کمیٹی کے عراقین کی تعداد میں اضافے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی تیاری ذرائع کی مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نجی رکن کے بل کے ذریعے ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مسلم اگنون کے رکن اسیمبلی کے ذریعے پرائیویٹ میمبر بل پیش کیا جائے گا اسی سے مطالق مزید معلومات حاصل کریں گے نمائدہ دنیا نیوز یاسر مالک سے جی یاسر دیکھیں ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دیتی ہیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نجی رکن جو ہیں وہ بل کے ذریعے ترمیم جو ہیں اس کا لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسلم اگنون کے جو رکن اسیمبلی ہیں ان کے ذریعے پرائیویٹ میمبر بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور ترمیمی بل جو ہے یہ منگل کے روز لائے جانے کا امکان ہے چونکہ منگل کا جو روز ہوگا یہ پارلیمنٹ میں پرائیویٹ میمبر ڈے کے طور پر جو ہے اس دن اجلاس ہوتا ہے اور تمام جو پرائیویٹ میمبر ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی بھی جو بل ہے وہ کومی اسیمبلی میں لے کر سکتے ہیں تو اب یہ ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی جو تیاری ہے وہ شروع ہے اور مسلم لیگ نون کے جو رکنے اسیمبلی ہوں گے ان کے ذریعے پرائیویٹ میمبر بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا یاسر مالک بہت شکریہ آپ نے تفصیلات بتائیں مالک بہت شکریہ آپ نے تفصیلات بتائیں